اچھا عویس بھئی یہ کسی بھائی کا سوال آئے ہوئے ہے پتنی یہ مسلم ہیں کہ غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا ذیکہ چکھا اور یعنی زمین میں دفن ہے تو عیسائیوں کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اسمان پر کیسے چلے گئے جبکہ قرآن مجید میں ہے ہر کسی نے موت کا ذیکہ چکھنا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن مجید میں بے شک ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذیکہ چکھنا ہے لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں لڑتا ہوا قتل کر دیا جائے اس کو مرا ہوا نہ کہو وہ اس کے پروٹوکول کے خلاف ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے بل ہم احیاء ولاک اللہ تشہرون دراصل وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں اسی طرح جو انبیاء بھی ہوتے ہیں وہ پردہ تو فرما جاتے ہیں اس دنیا سے لیکن وہ اپنے جو ان کا روزہ مبارک ہوتا ہے قبر مبارک ہوتی ہے اس کے اندر وہ زندہ ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو درود شریف ہم ان کے اوپر بھیجتے ہیں وہ ان تک پرشتے لے کر جاتے ہیں ان کو پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب بھی دیتے ہیں تو یہ انبیاء کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ اگر اپرنٹلی دنیا میں آپ کو نظر بھی آئے کہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو وہ اپنی جو قبر مبارک ہوتی ہیں ان میں زندہ ہوتے ہیں تو یعنی وہ دنیاوی لحاظ سے آپ کو فوت ہوئے وے نظر آئیں گے لگیں گے لیکن دراصل وہ زندہ ہیں اور دنیاوی لحاظ سے کیونکہ وہ فوت ہوئے وے نظر آتے ہیں تو اسی لیے کل نفس انضائقات الموت ان کے اوپر اپلائے ہوتا ہے کہ یعنی یعنی دنیاوی لحاظ سے وہ آپ کو فوت ہوئے وے نظر آتے ہیں تو یعنی کہ وہ اس آیت کے اوپر پورے اتر گئے اب جو آپ کا سوال ہے کہ جو عیسائی ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ آسمان کے اوپر اٹھا لئے گئے وائے تو انہوں نے کیوں نہیں آپ کے بقول جو موت کا مرضہ ہے انہوں نے کیوں نہیں چکھا دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف آسمان پر اٹھائے ہی نہیں گے بلکہ یہ پروفیسی بلکل کلیر ہے چاہے وہ کرسچن پروفیسی ہو یا مسلم پروفیسی ہو بلکل کلیر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ تشریف لائیں گے اور یہ جو ان کا دوبارہ تشریف لانا ہے اسی کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری کانٹروورسی ہے کہ جس کا تاغوت انتظار کر رہا ہے کفر انتظار کر رہا ہے وہ دراصل دجال ہوگا انٹائی کرائسٹ ہوگا اور وہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام یعنی کرائسٹ مان لیں گے اور نعوذ باللہ امن ظالک کے جیسے کرسٹین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ دجال کو خدا مان لیں گے نعوذ باللہ امن ظالک حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ انتہائی بہودہ بات کرتے ہیں نعوذ باللہ من ظالک ایسے ہے جیسے اللہ کو گالی دیتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دراصل واپس آئیں گے اور اسی کے کانٹیکس میں یہ ساری فیچر پریڈکشنز اور جو کانٹریورسی کریٹ ہوئی ہے وہ ہے اور جب وہ واپس آئیں گے وہ زمین کے اوپر رہیں گے مسلمانوں کی قیادت کریں گے ان کی حکومت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تک زمین پر رہیں گے یہاں وہ شادی بھی کریں گے ان کے بچے بھی ہوں گے اور پھر وہ ایک جو تھنڈی ہوا چلے گی ہے خوشبودار ہوا چلے گی یا بیماری ہوگی کوئی اس طرح کی وبا ہوگی جس سے سارے مسلمان افات پا جائیں گے انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو دنیاوی لحاظ سے جو موت ہے یا موت کا جو ایک فارمیلٹی ہے آل دو انبیاء زندہ ہوتے ہیں اپنی قبور میں وہ جو موت کی فارمیلٹی ہے وہ ہر ایک صورت میں ہر ایک کے لیے ہے اور وہ پوری ہوگی یہی معاملہ عزتی صلی اللہ علیہ السلام کا بھی ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ والا معاملہ ہوگا باقی اللہ تعالی ہم سب کو حق اطاع فرمائے اور حق کی پرچانتہ فرمائے اور ہم سب کو اہلِ حق میں رکھیں اور فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں جوہاں